السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ اہدا فلن يخلف اللہ اہده ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی اہد لے رکھا ہے تو اللہ تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس روی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے مدت تک ان کے آباؤ اجداد نے بچھڑے کو پوجا تھا اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور وہ مدت چالیس دن ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دو کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم مڑا لے گا اگر ایسا کوئی احد ہے پھر تو اللہ تعالی ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا لیکن ایسا کچھ ہے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہو اور اللہ تعالی تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے حالانکہ اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا بلا من کسبا سیئتوں وآحاتت به خطیئتہ فاولائکہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہاں کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہم فیہا خالدون اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ میں فرمایا کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا اس آیت میں گناہ سے شرق و کفر مراد ہے اور احیاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرق ہی پر اس کو موت آئے کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہگار ہو گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے تو اس آیت میں فرمایا کہ جس نے گناہ کمائے اور گناہ نے ان کو گھیر لیا یعنی کفر میں جا پڑا نجات کی تمام راہیں بند ہو گئیں تو اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور جس نے اچھے کام کیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گئے ہمیشہ رہے گئے